اللہ اللہ کہنا بغیر رسول کے یہ محبتِ الٰہی نہیں ہوتی بغیر رسول کے اللہ اللہ کہنا محبتِ الٰہی نہیں ہوتی یہاں دھوکا نہ تھائے کسی کو اللہ نہ کرتا دیکھا اور سمجھ گئے کہ یہ اللہ والی ہے نہیں ہم سے زیادہ اللہ اللہ کرنے والا شہیٹان ہے ہم سے زیادہ اللہ اللہ کرنے والا ہے کیا اللہ کا چاہینا ہے کیا انباؤس کو چاہینا ہے نہیں پھر اصل میں انباؤس کو چاہینا ہے کون ہے اصل میں اللہ کا چاہنے والا وہ ہے جو اللہ کا پتہ بتانے والے نبی کو چاہتا ہے اللہ کا پتہ بتانے والے نبی کی چاہت جس کے دل میں ہے وہ اصل اللہ کا چاہتا ہے بغیر نبی کے اللہ کی محبت محض دعوائے محض بیتار اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اشارت فرمایا ایسے ہی کس لوگ تھے جو اللہ انہا 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 کی رجعہ داتے تھے اللہ نے فرمایا قل قُلْ قُلْ تُمْ تُعِبُونَ اللَّهُ فَتْتَبِيُونِ کس لوگ اللہ انہا کرتے تھے اللہ نے فرمایا اپنے محبوب سے کیا ہے محبوب وہ جو انہا انہا کر رہے ہیں ہم سے کائے دیتیے اے اللہ کا کن اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ وہ آپ کے ہو جائے ان سے کہیے وہ آپ کو چھوڑ کر انہا کا کرے گے میں نہیں ملنے والا اگر بھائیم ان سے انہیں محبت ہے تو ان سے کہیے کہ وہ آپ کے ہو جائے اور جب وہ آپ کے ہو جائیں گے تو میں خود انہا ہو جائوں گا میں خود انہا ہو جائوں گا تو بغیر رسول کے اللہ نے لے والا رسول کے بغیر اللہ کہنا انہا والی نہیں ہوتے یہ محبت الہی نہیں ہے ایک صحابی نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں یہ خیامت کب آنے والا ہے خیامت کب آنے والا ہے آخر احمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سندے ارشاد فرمایا اے بندر خدا خیامت کے بارے میں پوچھتا ہے ہاں لوگ تو خیامت سے کرتے ہیں اور تو پوچھتا ہے کہ کب آئے ہیں کیوں اس کے لئے تیاری کر رکھا ہے کیا خیامت کے لئے تیار ہے عرصہ حضور خان تیار اگر خافل ہوتا اگر خافل ہوتا اگر ناسمند ہوتا اگر نادان ہوتا آج کر کے عبادت پر ناس کرنے والے جیسے ہیں عبادت پر فخر کرنے والے ہمارے پاس اتی نماز ہیں ہمارے پاس اتی روزے ہیں یہ نماز ہمیں جنت میں لے جائے گی یہ روزہ ہمیں جنت میں لے جائے گا ایسا اگر ہوتا تو کہتا حضور میرے پاس جامت کے لئے تیاری ہے کہ میں نے اتنے پرسے نمازیں پاہمی سے پڑھی ہیں اتنے نمازیں میرے پاس ہیں اتنے روزے میرے پاس ہیں اتنی صفات دینا میرے پاس ہے اتنے حق میں نے کیے ہیں اتنی خوربانیاں میں نے کی ہیں اتنی خیلات میں نے کی ہیں یہ سب قیامت کے لیے تیاری کر کے بیٹھا ہوا انہوں نے یہ نہیں کہا کیوں وہ عام آدمی نہیں تھے وہ صحابی تھے انہیں پتا تھا کہ اصل تیاری کسے کہتے ہیں سرگاہ نے فرمایا خیامت کے بارے میں کسے بارے بتا خیامت کے لیے تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے صحابی نے ارس کی خیامت کے لیے تیاری جو میں اکدر رکھا ہوں وہ تیاری یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں میری تیاری یہ ہے کہ دل میں میں نے آپ کی محبت کو بسانی آئے تو سرگاہ نے بھی یہ نہیں پرنایا کیا ہے بندے میری محبت بسانے سے کیا ہوتا ہے اے بندے اللہ کی عبادت کر نمازوں کی پابندی کر روزوں کی پابندی کر تلاوت قرآن کر اللہ اطا کر اللہ اطا کر اللہ اطا کر سکر کر تصویر کر میری محبت سے کیا ہونے والا ہے سرگاہ نے یہ نہیں فرمایا بندے سرگاہ نے جب سنا کہ یا رسول اللہ آپ کی محبت دل میں رکھتا ہو یہی خیامت کی تیاری ہے تو سرگاہ نے فرمایا اے بندے خدا سن لے دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے آخرت میں وہ اسی کے ساتھ رہتا ہے آخرت میں وہ اسی کے ساتھ رہتا ہے آخرت میں وہ اسی کے ساتھ رہتا ہے جب یہ بات صحابہ میں پھیلی تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زندگی میں کبھی میں نے صحابہ کو اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا خوش یہ بات سن کر صحابہ خوش ہوئے اتنا خوش میں نے کبھی ان کو نہیں دیکھا صحابہ اکرام کے حرصے میں خوشی کی لہر دورتے ہیں اور اس سرکان نے دن بڑی بات کہہ دی کہ جو جس سے محبت کرے گا خوشی کے ساتھ ہوگا الحمدللہ ہمارے دل میں سردار کی محبت ہے ہم سردار کے خدموں میں رہیں گے صحابہ اکرام دوش ہوئے ہیں کرنا چاہے ہیں آخرت کی پہتری کے لیے اس دنیا میں ہمیں کرنا چاہے ہیں کرنا یہی ہے اللہ سے محبت کرنا ہے حس Person کی محبت حصل میں scheme کی محبت ہے محبت اللہ ہی اس دنیا سے نہیں جانا ہے اور جو دنیا میں خواستہ سردار کرتا ہے اس سے محبت کرنا ہے اور جو دنیا میں ادا وصول سے دشمنی کرتا ہے اس سے دشمنی کرتا ہے نماز رودہ زکاة حج علاوہ کا قرآن یہ تو فرائض ہیں یہ تو عبادت ہے یہ تو کرنے ہی کرنا ہے یہ چھوڑنے کا سوال نہیں وہاں پر نماز علاوہ کرنا ہے رمضان کے رودے رکھنا ہے علاوہ کا قرآن ہے سب کچھ ہے یہ تو چھوڑنے والا نہیں یہ کو کرنے ہی کرنا ہے لیکن یہ عبادت ہے محبت اس کے چاہنے والے کو چاہنا اس کے دشمن کے دشمن ہو جائے یہ محبت ہے کب چاہنے والے کو چاہیں دشمن کے دشمن ہو جائے چاہنے والوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں چاہنے والوں کے ساتھ دوست آلنگ کریں ایک حدیث پاک سنا تھا وہ بات سمجھنا جائے گی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوستی کے آدام بھی بڑھا ہے کہ تم دوستی کرنے سے پہلے یہ دیکھو کہ تم جس سے دوستی کرنے جائے گو اس کا دین کا کیونکہ ایک دوست کا دوسرے دوست پر اثر ہونا ہے ایک دوست کے دین کا دوسرے دوست کے دین پر اثر ہونا ہے سرکار کرناتے ہیں لازم ہے کہ پہلے دیکھ لو کہ اس کا دین تمہارے دین سے کچھ الگ تو نہیں ہے اس کے نظریات تمہارے نظریات سے کچھ الگ تو نہیں ہے اس کا عقیدہ تمہارے عقیدے سے کچھ الگ تو نہیں ہے یہ دیکھو ورنہ اگر وہ بدعفیدہ ہو تو اس کی بدعفیدگی کا اثر تم پر بھی بڑھے گا تم اچھا عقیدہ رکھتے ہو بدعفیدہ سے تم دوستی کرنے ہوئے تو اس کی بدعفیدگی کا تم پر بھی اثر پڑتا ہے لہذا عقیدہ سے دوستی نہ کرو پھر ملنا جلنا الگ بات ہے دوستی الگ بات ہے ملنا جلنا الگ بات ہے خرید و بروز الگ بات ہے معاملات الگ بات ہے دوستانہ الگ بات ہے ملاختی اور ہوتا ہے دوست اور ہوتا ہے آپ ملاخت کی لیے اس کا اثر آپ پر نہیں پڑے گا آپ دلگوں فروں کی لیے اس کا اثر آپ پر نہیں پڑے گا جب ضروری ہو ملنا ملی اس کا اثر آپ پر نہیں پڑے گا جب دوستانہ ہوگا تب اثر پڑے گا اس کا قرآن علیہ السلام نے مثال دی مثال دے کر ارشاد کرنا ہے دیکھو اگر تم بھٹی والے سے دوستی کرو گے تو بھٹی والے کے پاس فیٹھو گے وہاں کا دھوا وہاں کا پڑا کرکٹ یہ سب تمہارے پڑن پر آ جائے گا وہاں کی بدبود تمہارے پڑن پر آ جائے گا تم نہ بھی چاہو تو وہاں کی اثر آپ تمہارے پپڑوں پر تمہارے پڑن پر ملد جائے گا تم نہ بھی چاہو ایسے بدخل دی بدخل دی بدخل دی ایسے ہی خوش حقیطہ کے اندر آ جاتی ہے غیر محسوس طریقے جیسے کہ حضرت دوستی کرنے سے پہلے دیکھو کہ یہ سننی ہے کہ نہیں سننی ہے دوستی غیر سننی ہے ملاقات کر سکتے دوستانہ نہیں اب سننی ہے غیر سننی ہے اس کی پہچام اس کی قصومی کیا ہے آپ بھی بات سکتے اس کی پہچام اس کی قصومی کیا ہے ہم جس سے مل رہے ہیں وہ سننی افیقیتہ ہے کہ نہیں اس کی پہچام کیسی ہو تو پہچام اس کی یہ ہے جب اس کے ساتھ گفتگو ہونے لگے اس کے ساتھ ہماری افتگو ہونے لگے تو سردار دوالم کی محمد کی باتیں ہونے لگے سردار کی عزمت باتیں ہونے لگے جب اس کو دیکھیں وہ مدینہ یاد آتا ہے جب اس کے ساتھ بیٹھیں اس سردار کی محمد میں اضافہ ہو جائے سمجھ لینا کہ یہ حضور کا چاہنے والا ہے بیٹھنے کے بعد اگر حضور کی محمد میں کمی محسوس ہو رہی ہے سمجھ لینا کہ یہ حضور کا چاہنے والا نہیں ہے کہ حضور کا چاہنے والا نہیں ہے تو خلا کا بھی چاہنے والا ہے قرآن کریم میں آئے احمد جیسے دیکھ رسول فقط اتا اللہ اللہ کی عطاق کیا ہے خوراق ہے نہیں کیونکہ رسولہ جس نے رسول کی عطاق کی اصل میں اس نے خدا کی عطاق خدا کی عطاق تو یہ لگ چیز کا نام نہیں ہے رسول کی عطاق نہیں خدا کی عطاق رسول کی محبت تھی خدا کی محبت پارنمر چھے اور اس کا پہلا سفاہ پڑے تو آپ کو پتا چلے گا اللہ فرماتا ہے جو دلداؤ اس کے رسول میں فرق کرتے اللہ رسول اس کی باطلہ ان کی باطلہ اس کی تاتلہ ان کی تاتلہ یہ فرق جو کرتے ہیں تو ہی جو پیدا کرتے ہیں قرآن کہتا ہے یہ تو ہی پیدا کرنے بارے پکھے کافر ہیں لا یک مول کافیونہ حقوي اور کہ کافر جدائے ہیں جدائے چدائے کہ اللہ رسول کو علاق علاق نہیں یہ حقیلہ رکھیں کہ نبی خدا نہیں ہے اور خدا سے جدہ نہیں ہے جو اللہ اس کے رسول کو جدہ نہیں سمجھتا اس پر اللہ کی مہربانی ہو جاتی ہم نے ہمارے شہر سے سنا کہ سرگاہ نے صدیقِ عبر کو اپنی انگوٹی دی اور فرمایا میں اپنے لاؤ اور اس پہ اللہ لکھوا کرنا صدیقِ عبر کہے اللہ کے ساتھ محمد پہ لکھوا دی انہیں گوارت نہیں ہوا کہ صدیقِ اللہ لکھا ہے نہیں اللہ اس کے رسول میں جدائی نہیں ہے اللہ کے ساتھ محمد بھی لکھا ہے بغیر محمد کی علاقت پہنچا نہیں گا سکتا ہے علاقت سرگاہ کی بالا میں پیش کرتا ہے سرگاہ نے لکھا ہے اللہ لکھا ہوا ہے محمد لکھا ہوا ہے صدیق بھی لکھا ہوا ہے صدیق 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 نے فرمایا ابوبا کے لئے تم نے کیا کیا عرض کے حضور مجھے دوارہ نہیں ہوا کہ آپ کا نام اللہ کے نام سے جدا رہے مجھے دوارہ نہیں ہوا صدیق نے فرمایا ابوبا کے لئے تمہارا بھی تو نام لکھایا عرض کے حضور میں نے نہیں لکھایا میں نے صرف آپ کا لکھا ہے جبریل امین حاضر عرض کے آیا رسول اللہ بات در اثر یہ ہے کہ آپ کا نام اللہ کے نام سے جدا رہے یہ صدیق کو گوارہ نہیں ہوا اور صدیق کا نام آپ کے نام سے جدا رہے یہ اللہ کو گوارہ نہیں ہوا آپ نے لہا نہ دکھوانے کے لئے صدیق نے اپنی طرف سے محمد لکھایا صدیق نے اپنی طرف سے صدیق نے دبا دی تو جو اللہ رسول کو علب کرتے ہیں وہ اسلام سے علب ہو جاتے ہیں اور جو اللہ اس کے رسول میں چھوڑائی نہیں کرتے اللہ ان کو اپنا بنا دیتا ہے ایسے ہی اللہ والے بننے کی ضرورت ہے ہے ہے